اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل سو بی او اکاسیز ہیر فور ڈیلیشیس ریسپیز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار بریک فسٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ ترکش شکشوکا کی ریسپی ہے اور یہ بہت ہی یمی ڈیلیشیس بننے والی ہے ترکی میں بریک فسٹ میں بہت ہی استعمال کی جانے والی ریسپی ہے جو کہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اس کے اندر جو انگریڈینٹس یوز ہوں گے اب میں آپ کو وہ بتاؤں گی اس کے اندر ہم 3 ایگز یوز کریں گے چوپٹ انین یوز کریں گے ٹیمیٹوز 4 میں نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں 1 لارڈ سائز کا میں نے انین لیا ہے اور اگر آپ کے پاس ٹیماتر بڑا ہے تو آپ دو ٹیماتر کٹ کر کے اس کے اندر یوز کریں گے اور میں گرین چلیز ایڈ کروں گی 3 گرین چلیز کو میں نے کٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد سپائسز میں میں اس کے اندر زیرہ پاوڈر یوز کروں گی اور حلدی کٹی بھی لال مرچ اور نمک کا استعمال کروں گی سب سے پہلے میں نے یہاں پین لیا پین کے اندر میں آلیو آئل یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی آئل یوز کر سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون میں نے آئل یوز کیا اس کے اندر میں اب انین ایڈ کروں گی پیازوں کو میں بہت زیادہ بلاکش کلر نہیں دوں گی اس کو صرف میں نے پنک کلر لے کر آنا ہے انین کا اگر آپ پیاز کو بہت زیادہ بلاک کر دیں گے تو وہ ٹیسٹ اور وہ چیز نہیں آئے گی جو ہمیں لانی ہے اپنی ڈش میں اس طرح سے کلر ہونا چاہیے پیازوں کا جب آپ اس کو پکا لیں گے پھر ہم اس کے اندر ٹیمارٹر کو ایڈ کریں گے ٹیمارٹروں کو بھی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ان ٹیمارٹروں کو بھی بہت اچھے طریقے سے پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ ٹیمارٹر کھڑے کھڑے محسوس مت ہو اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائے تھوڑے سا ٹیمارٹر کو بھوننے کے بعد ہم نے اس پوائنٹ پہ یہ سپائسز ایڈ کرنی ہے تاکہ سپائسز بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ پک جائیں جو سپائسز میں نے آپ کو منشن کیا تھے وہی سپائسز میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر ہاف کپ آف وارٹر اس لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ ٹیمارٹر جو ہے وہ بہت ہمیں سوفٹ اینڈ ٹینڈر چاہیے اس کو بہت اچھے طریقے سے ٹیمارٹروں کو بھوننے کے بعد کچھ اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر گرین چلیز ایڈ کریں گے تری گرین چلیز کٹ کر کے میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ایڈ کرنے کے بعد میں نے ان گرین چلیز کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا اور اب باری ہے کہ ہم اس کے اندر ایگز ڈالیں ایگز کو آپ نے بیٹ کر کے نہیں ڈالنا ایگز کو آپ نے فل ہی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور جگہ جگہ پہ ڈالیں ایک کورنر پر دوسرے کورنر پر تیسرے کورنر پر اس طرح کر کے آپ نے ایگز کو ڈالنا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے بہت ہی لو فلیم پہ اپنی اس ریسپی کو تیار کرنا ہے تاکہ انڈا جو ہے وہ کچھا نہ رہے اور نہ ہی ہماری جو ٹماتر کی نیچے لیئر ہے وہ جلے نہیں اگر آپ اس کو سپیڈلی کک کریں گے تو اس کا ٹیسٹ ایسا نہیں آئے گا نیچے سے تھوڑا سا کک کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر لٹ دیں گے تاکہ اوپر سے جو اس کی یوک ہے وہ بھی اچھے طریقے سے پک جائے پکنے کے بعد کچھ اس طرح سے ہماری ریسپی ریڈی ہو جائے گی بہت ہی یمی اینڈ ڈیلیشیس ہی سپی آپ مست اس کو ٹرائے کریں اور بریک فسٹ میں اس کو ضرور بنائیں اپنے گھر میں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس بریک فسٹ کو اپنے ڈائٹ میں کس طرح سے کھا سکتے ہیں ایک انڈا لیں گے ہم وہاں پہ تھری تھے ہم نے ایک کو اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے گریف روٹ کے ساتھ اس کا کمبینیشن بنا کر ہم اس کو بریک فسٹ ٹائم ہم اس کو لے سکتے ہیں اگر آپ ڈائٹ پر ہیں تو اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں تینکیو سو مچ فور واشنگ